بھارت سے تجارت کے خواب انڈیا آؤٹ اب کیا ہوا ایسے نہیں چلے گا واہ بیٹھا اچھا جی آگے چلتے ہیں جی اوکے دوسری اہم جو خبر ہے اچھا اہم ایشو ہے اس کے طرف میں آنا چاہوں گی ٹھیک ہے اس تو پاکستان کے فورن منسٹر اشاق ڈر جو ایک زمانے میں ان کے فائنانس منسٹر بھی ہوا کرتے تھے سابق وزیر خزانہ جو کہ ابھی ہمارے موجودہ وزیر خارج ہیں انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ سابق بزنسمن سے بڑا پریشر ہے یعنی کہ پاکستانی بزنسمن سے بہت زبردست پریشر ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ دوبارہ شروع کرو ان کو بھارت سے تجارت کی یاد ستانے لگی ہے اساق دار صاحب نے کہا ہے کہ جی پاکستان بھارت سے تجارت بھال کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہے اور آپ اپنا کام کرو نا بھائی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تجارت کے تعلقات ہیں بھارت انتخابات سے کب لیے فیصلہ کس کے مفاد میں جب سے اے جے شنکر جی نے پاکستان کو لطاڑا ہے پاکستان کو آئینہ دکھا ہے پاکستان کو اس کی جگہ دکھائی ہے تب سے پھیجا خلیبہ صرفن کا کی طرح تڑا فری ہے مچل رہی ہے ٹھیک اسی پرکار سے جس پرکار سے رام اور لکشمن نے سرپنکھا کا پریم پرستاؤ ایس سوکار کر دیا تھا اس کے بعد جو تل ملائی تھی جو اس کے اندر جوالہ اتپن ہوئی تھی اسی جوالہ سے آج فیجا خلیبہ تڑپ رہی ہے اب دیکھیں دوستوں جو پاکستانی یوٹیوبر ہیں وہ لاہور کی سڑکوں پہ جا کے سب کے موں کے اندر مائک ڈالتے رہتے ہیں سب کے موں کے اندر مائک ڈال دیں گے پورا اتنا سا بتائیے کہ آپ بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے کے نہیں ہونی چاہیے اور وہ آدمی جو ہے وہ گان دے گا آپ بتائیں انڈیا سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں جی بلکل ہونی چاہیے ہوگی تو مہنگائی تھوڑی کم ہوگی ابھی تو بہت مہنگائی ہے آپ کیا کہتے ہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے بلکل میرے حساب سے تو بھارت کے ساتھ نہیں ہونی چیئے ٹریڈ گلت ہو جائے گا اگر بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہوئی تو گلت ہو جائے گا یا انڈیا سے ٹریڈ ہونی چاہیے انڈیا کو اتنا مطلب کہ اپ گریڈ نہیں ہے اس سے کرنے سے اچھا ہم چینہ کی طرف فوکس کریں تائیوان کی طرف فوکس کریں یا ہمارے حساب ہمیں پائدہ ہوگا یا آز آپ کو چینہ سے مل جائے گا یا آز چینہ سے نہیں آپ کے سامنے ایک بوم پڑا ہوئے اور آپ لوگ جائے کے خود اس پہ پاہوں رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بوم پھٹ جا اور پھر پھٹ جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ اس نے بوم رکھا تھا اس نے رکھا تھا اپنے آپ کو کبھی نہ صحیح کرنا اپنی غلطی کبھی نہ مانے جو ہی ہمارے وزیر خاجہ نے بیان دیا دوسری جانب سے جیشنکر کا بیان آگیا بھارت کے وزیر خاجہ کہ جی نہیں پہلے تو دہشتگردی کو روکیں اس کے بعد ہم دیکھا جائیں تو آپ نے اپنے آپ کو پہلے سے ہی ایک ویکٹ پہ آپ لے آئے انڈیا آپ کو یہ کہتا تھا پچھلے پچاس ساٹھ سال کہ آؤ کاروبار کرو تو آپ کہتے سے پہلے کشمیر کا مسئلہ حال کرو آج جب آپ کہتے ہیں پہلے کاروبار کرو وہ کہتے ہیں پہلے آؤ دہشتگردی کے مسئلے پہ بات کرو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے آپ کو پتے ہیں دو ٹوک انداز میں پاکستان کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دیئے وہ ہم سے مذاکرات سے انکار کریں اور ہم مرے جائیں کہ ان سے ہم تجارت کریں انہوں نے پاکستان کو سانی تیتولار پر دہشتگردوں کی سرپرستی کرنے والا ملک قرار دے دیئے اور یہاں تک کہے کہ ماضی کو بھول کر بات چید نہیں ہو سکتی ان کی اب باڈی لینگویج دیکھیں ان کے رویے دیکھیں ابھی نندہ نے جہاز لے کے گرا تھا یہاں پہ کیا کرنے آئے تھا پاکستان میں اور ہم ان کے ساتھ تجارت کے گراہ بات کریں گے وزیر خارجہ ہو کر کشمیر کے مسئلے پر تو پہلے بات کر لیں آپ پہلے مسئلہ کشمیر ان سے ڈسکس کریں فجا کلیپا کو کشمیر کو لے کر بڑا درد ہے میں سمجھ سکتا ہوں فجا تمہارا درد میں سمجھ سکتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تمہاری تکلیف کیا ہے تو آج فجا کلیپا میں تمہارے اس تکلیف کا علاج کرتا ہوں یہ ہے پانچ ڈولر یہ پانچ ڈولر میری طرف سے ہے تمہارے کو ان پانچ ڈولر کا تم سب سے پہلے اپنا نیٹ ریچارج کرنا پھر یوٹیوب اوپن کرنا اور اس میں سب سے پہلے لکھنا اور لکھنا شری نگر بلوک اور فلٹر میں جانا ٹوڑے کر لینا اور پھر وہاں پر جا کے ڈیلی ڈیلی تمہیں ایسے بلوک دیکھ سکتی ہو ان پانچ ڈولر کے ریچارج سے پھر جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اپنی میڈیا کے اندر بیٹھ کے بتا دینا اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیائے تو کیا یہ مسئلہ سب سے بڑا میں یاد کروا دیتی ہوں آپ کو اور ہمیشہ یاد کرواتے رہیں گے مسئلہ کشمیر جب تک بھارت مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کرتا کشمیری ہمارے بہن بھائیوں پہ ظلم کا سلسلہ بان نہیں کرتا وہاں منمانے قوانین مسئلہ کرنا نہیں چھوڑتا اس موضوع پہ بات تب تک نہیں کی جانی چاہیے اچھا مجھے یہ بات سمجھ بنی آئی کہ بھارت کر کے ہو رہا ہے ان بھیکاریوں کے ساتھ ٹریڈ ان بھیکاریوں کے ساتھ ٹریڈ کر کے ہو رہا ہے کیوں کرنے ان کے ساتھ ٹریڈ دوستوں آج ہم دنیا کی ففت لارجسٹ ایکانومی ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کر کے ہم 5th largest بنے کیا پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کر کے ہم 5th largest بنے آپ بتائیے آج بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 3rd largest economy بننے والے ہیں دنیا کے کیا بھارت پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کر کے ان کے ساتھ بیعپار کر کے بھارت 3rd largest economy بنے گا پاکستان کے ساتھ جو ٹوٹل ہماری ٹریڈ ہوا کرتی تھی جب تھی وہ تھی 2 سے لے کا 0,5 ارب ڈالر کی پاکستانیوں کی آنکھ کھل گئی 2 سے 0,5 ارب ڈالر 2 سے 0,5 ارب ڈالر چلڑ ہے یہ ریزگاری ہے جو چاندنی چوک میں لالا بیٹھتا ہے ہرڈویر کی دکان کھول کے اس کے لئے بھی چلڑ ہے کیا بات کر رہے ہو گریوں پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ہو گیا بولتے بھی اتنے confidence کے ساتھ ہیں پاکستانی کہ ایک بار آپ کو بھی ڈاؤٹ ہو جائے گا وہ کتنے کے لئے بھارت کو بڑا فائدہ ہے بہر ہمارے ساتھ ٹریڈ کرے بھارت کو کیا فائدہ ہے بھے فائدہ کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ پیسے تم دوائیاں دیتی ہیں اس کے پیسے تم نے دیئے نہیں ابھی تک ٹریڈ کرنے سے بڑا فائدہ ہے اور بیچ میں کوئی نہ کوئی پاکستانی ایسا گیان دے دیتا ہے کہ نہیں ہمیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے ہمیں چائنہ کے ساتھ ٹریڈ کرے او بھائی یہ تو میں بھی چاہتا ہوں اور جو بھی بھارت واسی ہے جو فالو کرتا ہے پاکستان کی نیوز ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹریڈ زیرو ہو جائے اور ساری کی ساری ٹریڈ ان کی چائنا کے ساتھ ہو ہم چاہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہو ان کی کیونکہ پاکستان کی جتنی چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہوگی پاکستان اتنا اندر سے کمزور ہوگا اور بھارت کے ساتھ جتنی ٹریڈ ہوگی اتنا اندر سے مزور ہوگی اس آگڈار کو سستی تجارت سر بھارت سے ہی کیوں نظر آتی ہے لاغری صاحب واقعیتاً بھارت بھارت سے ہی سستی تجارت ممکن ہے اور سرمایہ کار بھی یہی چاہتے ہیں کوئی دوسرا ملک نہیں پاکستان میں اجنٹوکریسی ہے یہاں پہ اجنٹوں کی حکومت ہے پہلے برطانیہ کے اجنٹ سے پھر امریکہ کے اجنٹ آگے اب چینہ کے اجنٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں بھارت سنگاپور کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ اگر ایک محفوظ کاروبار کر رہے ہیں تو that is because of انڈیا انڈیا کی جو بائلٹ ٹریڈ ہے وہ بیس ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں آپ کی دنیا کے کسی ملک سے بھی بیس ارب ڈالر کی ٹریڈ نہیں ہے کہ کشمیر ایشو کو فریز کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہی وہاں کہ ہم بالکل اجازت دے دیں بھارت کو کہ وہ جو کچھ کرنا چاہے کرتا رہے کشمیریوں کے ساتھ تو پہلے آپ فیصلے کر لیجئے بنیادی کے آپ چاہتے کیا ہیں آپ کی ریڈ لائنز کیا ہیں آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں کیا انڈیا آپ سے ٹریڈ کرنا چاہتا ہے آپ نے اس چیز کو ریالائز کی ہے کہ انڈیا آپ سے ٹریڈ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو کہ سوہ سو ارب ڈالر کی ٹریڈ چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں and even trade بھی کر رہا ہے and لڑائی بھی کر رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ trade کریں گے کیوں کریں گے بھائی آپ کے ساتھ trade کرنے کا کیا میننگ ہے دیکھیں پاکستان کی ایک بڑی troubled history ہے with India and India has a troubled history with Pakistan یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور ماضی میں آپ چلے جائیں تو 2017-18-19 تک میرا خیال ہے تقریباً کوئی ڈھائی ارب ڈالر کی trade تھی تقریباً ڈھائی ارب ڈالر کی اور کہا جاتا ہے کہ جو unofficial estimates why Dubai and so on so forth ہمارا یہ challenges ہیں اب ہمارا کیا ہے ہم trade کر سکتے ہیں اگر for a moment آپ political چیزوں کو دیکھیں side way کر دیں bureaucratic issues transport کے issues road connectivity کے issues logistics facilitation اس طرح کے issues ٹھیک ہے جناب یہ اتنے کوئی بیچ میں آئیں گے کہ آپ کی سوچ ہے ہمارا تو کوئی آنا جانا ہے ہی نہیں اس طرح سو ہم یہ جو سوچ بیٹے ہیں کہ جناب ہم انڈیا کے ساتھ trade کریں گے دیکھیں انڈیا کے ساتھ ضرور trade کریں پہلے گھر میں تو clarity پیدا کریں کہ انڈیا آپ سے کاروبار نہیں کرنا چاہتا ابھی بھائی انڈیا کو یہ ہے کہ آج اگر پاکستان سے کاروبار کریں گے تو پاکستان position will normalize خیر آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگا کمنٹ section میں بتا دینا دھولی کی چھٹیوں میں میں باہر گیا ہوا تھا تو ویڈیو آنی بھائی اس کے لیے میں شما چاہتا ہوں کان پکڑ گئے اور یہ پانچ دولار فیجہ میں تم کو بھیجی رہا ہوں آپ لوگوں کو اپنے حیل رکھیں آپ کا ویڈیو پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند مندے ماترم جائے شیئر رام جائے شیئر رام جائے شیئر رام